اسلام علیکم امیدہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حمدد بھائی یہاں تشریف رکھ لیسے آج ہم ایک اور ہم نے واتس ایپ کا گروپ اور فیس بک کا گروپ بنایا ہے میں نے پہلے بھی گروپ بنایا تھا سٹوڈنٹس افریحان اللہ والا جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے میں اپنے آپ کو سلائق نہیں سمجھتا تھا کہ میں کسی کو کچھ سکا سکتا ہوں یا میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے شاگرد بن جائے میرے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا میرے اندر اتنی بلیف نہیں تھا کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ آپ میرے شاگردی میں آ جائیں یا میں کسی کو بقاعدہ یہ بات آفر کر سکوں کہ آپ میرے سٹوڈنٹ بننا چاہیں گے پچھلے سال پہلی دفعہ یہ میں نے احمد کری اور پیدا کیا کہ جی اگر آپ میری شاگردی میں آنا چاہیں سٹوڈنٹس کا ورڈ یوز کیا اور تو میں حاضر ہوں میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا آپ اس طریقے کو فالو کریں آپ میرے سٹوڈنٹس بن جائیں گے آج سے سات سال پرانی بات ہے تقریبا سات یا پانچ سال پرانی بات ہے میں لاہور میں تھا عثمان چختائی مجھے لے کے پھر رہے تھے ہم گاڑی میں جا رہے تھے کہیں تو عثمان چختائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس سے ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ میں بیعت لیتا ہوں کہ آج سے میں آپ کا شاگردی میں نے ہاتھ اس کو پیچھے کر لیا یہ تم کیسی باتیں کر رہے کیونکہ میں بڑا ہوا تھا اس بلیف کے ساتھ کہ یہ جو سسٹم ہوتا ہے طریقت کا فالورشپ کا پیری مریدی کا شاگردی کا یہ صحیح نہیں ہوتا یہ میرا بلیف تھا خیر جب میں چھوٹا تھا آٹھ سال کا نو سال کا ہوں گا یا دس سال کا تھا مجھے ایک زیکٹ نہیں یاد تو مجھے پہلی دفعہ شاگردی میں بٹھایا گیا اپنے تایا کے پاس اور دو مہینے تک میں نے وہاں شاگردی کری وہاں جھاڑو دینی ہوتی تھی چیزیں ٹھیک کرنی ہوتی تھی مٹی کی چھڑائی کرنی ہوتی تھی صفائی کرنی ہوتی تھی یہ سارے کام کرنے ہوتی تھے اور جب میرے بچے بڑے ہو رہے تھے تو میں نے بھی سی طرح سے ان کو شاگردی میں ڈالا اپنے رشتہ داروں کے پاس اور جاننے والوں کے پاس انفورچنٹلی انہوں نے بہت زیادہ شاگردی نہیں کری بزر کے بات یہ ہوئی کہ پچھلے سال عبداللہ میرے جو بیٹے ہیں بڑے ان کو میں نے عثمان شختائی کے شاگردی میں دیا تین سے چھے مہینے انہوں نے ان کے ساتھ گزارے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاگردی وہی طریقہ ہے جس کو استعمال کر کے جتنے بھی پرانے ٹیچرز ہوتے تھے مدارس ہوتے تھے اس میں شاگردی کی طور پر بچوں کو چھوڑ کے کلے جائے کرتے تھے والدین اور وہ اپنے سسٹم کے اندر سے اس کو گزارہ کرتے تھے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں عمل درامت آتی ہیں اور حالی اس میں میں تقریباً چار پانچ پیروں کے پاس گیا ٹیچروں کے پاس گیا پیر یعنی ٹیچر گرو ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو طریقت کا طریقہ ہے یہ کیا ہے دونوں نے بتایا کہ بھی سٹوڈنٹ کے حساب سے وہ گائیڈ کرتے ہیں پھر میرا مجھے پتہ صلاح یہ اپرنٹسشپ پروگرام کا جو منور عباد اللہ نے شروع کیا ہے مجھے اچھا لگا اور میں اسے بہت انسپائر ہوا دانش میرے پاس کام کرتے ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں پہلا اپرنٹس تھا منور عباد اللہ کا اور میں نے ان سے ریکویسٹ کری کہ آپ ایس او پیز بنائیں گائیڈ لائنز بنائیں اور آپ ہماری مدد کریں کہ ہم دوسروں کو بھی اپرنٹسشپ پروگرام شروع کر دیں کیا ہی اچھا ہو کہ عمران خان کے اپرنٹس ہوں کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے تمام لیڈروں کے اپرنٹس ہوں کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے جو محلق کے ٹیچرز ہیں ہمارے جو سکول کے ٹیچرز ہیں ہمارے بڑے ہیں ہمارے بزنس مہن ہیں ہمارے اکاؤنٹنٹ جو بھی لوگ ہیں کیا اس ملک میں لوگوں کی کمی ہے کیا اس ملک میں سارے عالم فاضل رہتے ہیں نہیں اس ملک میں دھائی سو ملین لوگ رہتے ہیں اور اس دھائی سو ملین میں سے صرف اور صرف سو لوگوں کو اگر آپ اپنے طریقت کے نیچے اپنے شاگردی میں لے لیتے ہیں ان کو گائیڈنس دے لیتے ہیں تو ان کی زندگی بزر جائے گی مزید کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو گئی جانا نہیں ہے بھاگنا نہیں ہے دوڑنا نہیں ہے اپنے واتس ایپ پر ایک گروپ بنانا ہے اور اس واتس ایپ کے گروپ کو جا کے اناؤنس کرنا ہے کہ جو بھی میرا شاگرد بننا چاہتا ہے اس گروپ کو جوائن کر لے میں اس کو کوئی کام دوں گا جو وہ کام کر دے گا میں اس کو مزید کام دوں گا پہلے کلاس ون میں لے جاؤں گا پہ ٹو میں لے جاؤں گا پہ ٹری میں لے جاؤں گا پہ فور میں لے جاؤں گا جیسے جیسے تم گروہ کرو گے میں بیسے بیسے تمہیں اور گروہ کرتا چلا جاؤں آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آج ہم بھی اپنا ایک اپرینٹسیپ پروگرام شروع کر رہے ہیں جس میں دانش مجھے ہیلپ کریں گے دانش اس میں موجود ہوں گے میں اس کو ابزرف کرتا رہوں گا اس میں سپیم بالکل علاو نہیں ہوگا اس کے اندر ایک خاص جو ہمارا طریقہ ہے پہلے دوست بنانے کا پھر انٹرویوز کرنے کا پھر لوگوں سے بات کرنے کا وہ بھی ہوگا اور اس کے علاوہ جو جو کام کر چکے ہیں تو میں ان کے لئے بھی ان کو بھی آفر کروں گا کہ جو جو مجھ سے لیپ ٹپ لے چکے ہیں وہ پہلے اس کو جوائن کریں اور میں دو گروپ بناوں گا جیسی گروپ فل ہو جاتا ہے میں دو بناوں گا ایک ان کے لئے جو پانچ سو فرنڈ بنا چکے انٹرویوز کر چکے اب وہ اگلے سٹیج پر جانا چاہتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے ہیں ہم ان کو وہاں تک لانے مدد کریں گے اور پھر ان کے اندر نکھار داننے کوشش کریں گے ان کو وہ جو کچھ خواہشات اپنے دل میں رکھتے ہیں ان تک مچانے کوشش کریں گے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کو کیا نہیں پتا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں آج ہم چار لوگوں سے میں نے بات کری کہ زندگی کا کیا مقصد ہے ایک نے کہا مجھے ماستر کرنا ہے ایک نے کہا مجھے شادی کرنی ہے ایک نے کہا کہ بس الحمدللہ سب چھٹ ہے تو یار جب گول ہی نہیں پتا ہوگا تو آپ جاؤگے کیسے تو میں آپ کو کان سے پکڑ کے بڑے بڑے گول بنواؤں گا اگر آپ کان سے پکڑوا کے اپنے آپ کو بڑے بڑے گول بنانا چاہتے ہیں اور ان کو اچیف کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور آپ کی ہلپ کروں گا گائیڈ کروں گا کہ آپ وہاں تک بہن جائیں اپرینٹرشپ کو جوائن کرنے کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے سٹیپ ون یہ ہے کہ آپ اس واتس ایپ کے اور فیس بک کے گروپ کو جوائن کر لیں اس کے اندر اگر آپ سیریس ہیں تو ہم آپ کے جو سیریس لوگ ہوں گے ان کے نام لگی ہو فوٹو لگی ہو میسج کریں اور یہ جو دوستوں والا پروسس ہے اس کو شروع کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ ہم سے سوال کریں جو آپ کو ایشوز آ رہے ہیں وہ کریں جتنی میری فیس بک کی پوستیں ہیں ان کو شیئر کریں ان کے اوپر کامنٹ کر کے سوال کریں جتنی ویڈیوز آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں ان کو دیکھیں آدھا سے ایک گھنٹہ روزانہ کا ٹائم آپ دیجئے میرے فیس بک کی وال کو اور اس پہ جا کے سوال کیجئے کہ بھئی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اگر میں سمجھوں گا کہ اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے تو میں دوں گا اگر میں سمجھوں گا کہ آپ کو اس کا جواب خود ہی مل جائے گا آگے چل کے تو ہم اس کا جواب آپ کو نہیں دوں گا لیکن requirement یہ ہے کہ آپ میری جتنی پوسٹیں ہوتی ہیں ان کو share کریں تو مجھے نظر آئے کہ واقعی آپ seriously دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نظر سے پوسٹ گزری ہے نہیں گزری میری پوسٹوں کے ذریعے ہی میں communicate کرتا ہوں میری facebook کی جو personal profile ہے جس سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی کے ذریعے ہی میں communicate کرتا ہوں میری بیوی تک مجھے message کر کے پوچھتی ہے 12 گھنٹے گزر گئے کہ یہ سب خیریت تو ہے نا کیا ہو گیا communicate کرنے کا طریقہ ہی میرا یہ ہے کہ میں وہاں پہ جا کے بات کر دیتا ہوں public ہی کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس چھپانے والی کوئی چیز ہے نہیں کہ میں اس کو چھپا ہوں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں join کیجئے اور انشاءاللہ تعالی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بڑے بڑے کام کرنے والے بچے سامنے آئیں بڑے بڑے کام کرنے والے لوگوں کی میں guide کر سکوں جو میرے پاس تھوڑا بہت ٹوٹا پوٹا علم ہے وہ شیئر کروں اور جن کے جو چاہتے ہیں کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپر لے ہوں تو آج میرا ہاتھ آپ کے لئے آئیے جوائن کیجئے اور آگے چلیے جی آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں یہ تمام لوگ جو ہم کو دیکھ رہے ہیں ان میں بینتہا بچے ایسے ہیں جو ابھی اس پروسس کو فالو کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں فرینڈز کو ایڈ کریں کچھ بچے ایسے ہیں جو انٹریویوز کی طرف بھی جا چکے ہیں تو میں یہ پوچھنے چاہ رہا ہوں کہ یہی بچے جب اپرینڈسشپ کی طرف آئیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا یہ بچوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ وہ بچے جو آلیڈی پروسس فالو کر رہے ہیں در پائپ لائن ہے اگر وہ اپرینڈسشپ کا پرام جوائن کریں گے تو اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا اس سے ان کو فائدہ ہی ہوگا ویریانی لے لیں تو اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا تھوڑے سی انگریڈینز کا فرق ہوتا ہے بیسک چامل سیم ہوتے ہیں بیسک گوش سیم ہوتا ہے بیسک طریقہ سیم ہوتا ہے لیکن کچھ مسالوں کا فرق ہوتا ہے تو پہلی بات آپ اپنے آپ کو بول سکیں گے کہ میں اپرینڈسشپ کر رہا ہوں میں اپرینڈٹرز ہوں میں آپ کو سیٹیفیکیٹ ایشو بھی کر کے دوں گا کہ آپ نے میرے ساتھ اپرینڈسشپ کری دوسرا یہ ہوگا کہ آپ اپنے نیٹورک میں ایک سٹیپ نمبر ون سٹیپ تو آپ یہ جا رہے ہیں کہ آپ میری ساری پوستے شیئر کر رہے ہیں اگر میرے ساتھ پانچ سو لوگوں نے میرے سے لیپ ٹپ لیا اگر وہ میرے سٹوڈنٹ ہیں یا ہزاروں لوگ اور یہ پروسس کر رہے ہیں تو میری ہر پوست کو پانچ سو دفعہ شیئر ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہوتی تو وہ کیوں نہیں ہو رہی اس لیے کہ وہ انہوں نے وہ لینے کے بعد وہ چلے گئے کہیں کہیں گم ہو گئے اپنے جگہوں پہ چلے گئے یہ جوڑنے کا ایک اور طریقہ نکالے کہ نہیں اب آپ پروف کر رہے ہیں کہ آپ جوڑ رہے ہیں میرے ساتھ تو آپ اگر میری پوستے شیئر نہیں کر رہے تو میری اپرینڈسپ پرگرام میں ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھی نہیں رہے پوست شیئر آگ بند کر کے نہیں کرنا ہے پڑھنا ہے کہ کیا لکھا ہے اور پھر اس کو شیئر کرنا ہے تو اگر آپ نہیں انٹرسٹڈ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر چاہتے ہیں جڑنا چاہتے ہیں قریب آنا چاہتے ہیں تو آپ کلوسر فیملی کا اصطا بن جائیں اور نہیں تو آشنا تو بہت سارے ہیں لیکن کلوس آشنائی میں آنا چاہتے ہیں تو ایک کہیں سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ کلوس آشنائی میں آنا چاہتے ہیں صرف الفاظ کا فرق ہے اور ایک تھوڑا سا سٹپ زیادہ لینے کا فرق ہے انیشیٹیف زیادہ لیں گے آپ بھی میں بھی آپ کے ساتھ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں گا ابھی بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے میں ان کو نہیں جانتا اب جب اس میں شامل ہوں گے تو میں ان کو جانوں گا دیکھوں گا کبھی یہ تو زیادہ میرے ساتھ انٹرائک کر رہا ہے کلوسر فیملی بنا رہا ہوں یہ ایک بہت important point ہے کہ ریہان بھائی یہ ایک closed group بنا رہے ہیں کلوسر فیملی بنا رہے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ میں سے جتنے لوگ ریہان بھائی کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے یا ان کے ساتھ ان کو سیکھ کر ان کو فالو کر کے ان کے قریب آنا چاہتے تھے ان کو جاننا چاہتے تھے now this is the chance آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو پوسٹیں ہیں ان پوسٹوں کو دیکھیں پڑھیں اور ان کو ری پوسٹ کریں اگر آپ اگری نہیں کرتے تو کمنٹ کریں بات کریں صرف لائک کرنے سے ریان بھائی کو بھی نہیں پتا چلے گا اور ہم کو بھی نہیں پتا چلے گا کیا آپ exist کر رہا ہے until you are going to comment on it کوشش کریں کہ کمنٹ کریں اور دوسری چیز یہ بہت important ہے کہ discipline رہیے گا گروپ کے اندر apprentice وہی آخری تک جائے گا certificate اسی کو ملے گا جو consistently discipline کو maintain رکھے گا ہماری جو SOPs ہوں گی ان کو فالو کرے گا spamming بالکل بھی allowed نہیں ہوگی گروپ کے اندر جو آپ لوگوں کو task دیے جائیں گے جو responsibilities دی جائیں گے ان کو آپ نے closely فالو کرنا ہے کوئی بھی شخص کوئی بھی ایسا لڑکا ہے لڑکی جو discipline فالو نہیں کرے گا اس کو immediately گروپ سے نکال دیا جائے گا by the end وہی بچے select ہوں گے certificate کے لیے جو discipline کو maintain رکھیں گے جی رہا ہوئی آپ کچھ کہا ہے سائنگ benefits بتا دیں آپ کے آپ کو کیا مل رہا ہے میرے ساتھ time زیادہ گزار کے screen کے اس طرف جب تھے اور screen کے اس طرف آئے تو کیا کچھ دو چار benefits نظر آئے تھے یہاں پہ جیسے کل ایک بچے نے کہا علی بیٹھے ہیں ہمارے سامنے اس نے کہا کہ جی کیمرے پہ میں دیکھتا تھا لگتا تھا کوئی بہتی سیریس سا آدمی ہے آپ تو ماشاءاللہ کافی کومک ہیں کافی کیا کہتے تھے جالی جالی سے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک کمنٹ آئے کہ اس طرح تو آپ اپنے آپ کو کیا پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا یہاں پہ اس چیز کا جواب دینا چاہوں گا کہ آپ آپ لوگوں میں سے جو لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں ان کو میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں پاکستان سے باہری پیدا ہوں اور پلا بڑا ہوں میں نے دس سے بارہ انٹرنیشنل کمپنیز میں کام کیا ہے الحمدللہ میرا ایکسپوزر بہت ریزنیبل ایکسپوزر ہے میرا انٹرنیشنل بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے کے باوجود جب میں یہاں آیا ہوں ریحان بھائی کو میں نے جوائن کیا ہے تو جو ایکسپیرینس جو چیز میں یہاں ایکسپیرینس کر رہا ہوں وہ میں نے آج تک کبھی کہیں ایکسپیرینس نہیں کی اور وہ چیز یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسمنٹ ریحان بھائی ہم لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں یہ میں نے اپنی لائف میں کسی بھی اورگنیشن میں نہیں دیکھا یہ صرف آپ لوگوں کو نہیں سکھا رہے ہوتے ہیں یہ ہم لوگوں کو بھی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے سکھا رہے ہوتے ہیں آج تک کسی امپلوائیر کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنا ٹائم لگا کے اپنے امپلوائیر کو بیٹھ کے سکھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں ایک فلو نظر آ جا تو گھنٹوں اپنا ٹائم ضائع کرتے اپنا ٹائم انویسٹ کرتے سکھانے کے لیے نہیں بیٹھا یہ اس طرح ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے میں اپنے آپ کو بہت لگی سمجھتا ہوں کہ I'm a part of this organization اور کیونکہ یونیورسٹی کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی مجھے بٹھا کے اس طرح سکھائے گا بھی سمجھائے گا بھی I'm good what I do but apart from that ریحان بھائی کی جو investment intellectual یہ جو time لگاتے ہیں ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر اس کو کوئی payback نہیں کر سکتا جو ان کے dedication ہے جو یہ time لگا رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر پوری قوم کے اوپر اس کا کوئی payback نہیں ہے اس کی کوئی promotion نہیں ہے اور اس کے کوئی پیسے نہیں ہے It's completely free of cost ریحان بھائی real life میں اس سے بھی زیادہ humble ہیں جو screen کے ادھر نظر آتے ہیں اس سے بھی زیادہ interesting ہیں جو screen کے ادھر نظر آتے ہیں اور بہت ہی اچھی شخصیت ہیں میں نے ایک پوری ویڈیو ریحان بھائی کیلئے الگ سے بھی بنائی تھی کہ ریحان بھائی کو ملکے میں نے کیسا پایا تو ریحان بھائی کو پروموشن کے ضرورت نہیں ہے اور he does not need any sort of promotion whatever he is doing جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ قوم کے لئے کر رہے ہیں اور قوم کی بھلائی کیلئے کر رہے ہیں تو if you want to be a part of this this process then I would say کہ you're lucky that you're getting this chance grab it at first کیونکہ انیشیلی جو بچے آ جائیں گے اس پروسس کے اندر ریپردنسیب کے اندر وہ ان کے لئے بہتر ہے کیونکہ لیٹر آن ہم اس کا جو کریٹریہ ہے وہ سخت سے سخت کرتے جائیں گے وی آر گنگے تیک ہونی the best of the students تو انیشیلی ابھی آپ کے پاس ہی گروپ اپن ہے گروپ کو جوائن کریے آ جائیے discipline کو maintain کریے اور کوئی بھی سوال ہو اب ہم سے کر سکتے ہیں you are free to ask any sort of questions but with due respect with with due respect طریقے سے سوال کریے ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لئے موجود ہیں اور that's it you are most welcome to join the group تو یہ جو آپ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں اگر میں یونیورسٹی بناتا تو اس کو پرموٹ کرتا سکول بناتا تو اس کو پرموٹ بڑھتا کالج بناتا تو اس کو پرموٹ کرتا کیونکہ یہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں نے اپنے پندرہ سال پڑھانے کے باوجود بھی میں نے اپنے مو سے یہ بول ہی نہیں سپا رہا تھا کہ آپ مجھ کو جوائن کر لیں بطور شاگرت کیونکہ میرے اندر بھی یہ ڈرتا کہ کوئی مجھے یہ کہے گا کہ آپ اپنے آپ کو پرموٹ کر رہےام اس کو کانکر کرنے میں اس اس تانے سے ڈر کے میں نے بھی نہیں کیا کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا انسان ہوں میں بھی جہیں سے نکلا ہوں میں بھی اس بات سے ڈرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے تو اب اس کو کانکر کرنے میں میں کامیاب ہو گیا کہ بھائی آپ کو اگر لگتا ہے کہ میں پرموشن کر رہا ہوں تو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ بھی پرموٹ کریں اپنے آپ کو جا کے پاکستان آپ سے پہچانا جائے پاکستان کے اندر پاکستان کیا چیز ہے کسی چیز کوئی چیز تو نہیں ہے نا ایک ملک ہے اس کے اندر باشن لوگا نام ہے پاکستان کی لوگ اس کو بناتے ہیں تو آپ ایسے ہیرے جوائرات بن جائیں کوئی نور بن جائیں کہ جا کے ساری دنیا آپ کی اسے پہچانے میں آپ کو وہی ہیرہ بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو لوگ پہچانے اور بہت سارے بنا چکا ہوں خاموشی سے بنا چکا ہوں اب دھڑلے سے چیخ کر کے زیادہ بنانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو اکا دکا بنائے میں کھل کے نہیں بولتا کہ جی فلانا میرا شاگرد ہے فلانا میرا شاگرد ہے فلانا میرا شاگرد ہے تھوڑا تھوڑا انگریڈینٹ دیتا ہوں میں نے پراسس نہیں بنایا میرا پراسس ہی یہ تھا کہ تھوڑا تھوڑا مسالہ دالتے رہو کیونکہ میرے اندر بلیف نہیں تھا اب وہ بلیف تھوڑا تھوڑا آیا ہے تو میں اور زیادہ چیخ کر رہا ہوں جو آتا ہے آجا ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا جو نہیں آتا کوئی بات نہیں ہمارے ایک بہت اچھے ٹیچر ہیں دوست ہیں سوفی ٹیچر ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے بیس پچیس سال کی زندگی میں چار ٹیچر سٹوڈنٹ بنایا پائے ہوں ابھی تک لوگ سیکھنا نہیں چاہتے پھر مجھے آسر بھائی نے پوچھا جو کہ مولانا ان کے بیٹے ہیں مولانا لکٹر سرار صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کتے سٹوڈنٹ منا چکے میں نے کہا میرے خیال ہے تگڑے سٹوڈنٹ تو چالیس پچاس ہیں باقی تو پتہ نہیں کتنے کہتے ہیں تو انہوں نے تو بہت اچیف کر لیا تو لوگ نہیں سیکھنا چاہتے ان جنرل کیونکہ آپ میری جو طریقہ ہے یا راستہ ہے وہ پاکستان میں نظر نہیں آتا ہے لوگوں کو اسی لیے میں تو اندھوں میں کانہ را جاؤں ہوں تو اگر آپ کوئی لگتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کیا ہے اچھلی میں نے کوئی بڑا کام ہی نہیں کیا ہے میری تو بڑی خواہش ہے کہ میں کچھ بڑا کر جاؤں میں نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا میں تو صرف دیکھ رہا ہوں اور آگے بتا رہا ہوں ٹرانسلیٹر بنا ہوں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ہے میں سمجھتا ہوں بہترین لوگ ہیں جہاں آ رہا ہے مونس رحمان ہے غوری بھائی ہیں اتنے لوگ ہیں اس ملک میں لیکن ان کو کوئی جانتا نہیں ہے تو وہ ٹکنالوجی کو یوز کریں سوشل میڈیا کو یوز کریں فیس بک کو یوز کریں یوٹیوب کو یوز کریں اپنے علم کو دال دیں لاکھوں ٹیچر ہیں اگر وہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ اپنا سمان دال دیں گے تو مسائل جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے نسبتا جو بھی ہیں ہمارا کام زیادہ یہی ہے کہ ان کو بولنا سکھانا ہے تو لوگ بولیں اور اچھا جائیں بس اتنے ہی کہنا تھا اس کے بعد میرا ایک عدد انٹریو ہے تھوڑے دیر میں تو آپ سے مجاز چاہوں گا سی یو ان بوچ سیپ اسلام علیکم